اسلام علیکم میں ہوں آپ کا حوست محمد الطاف سیال اور آپ دیکھ رہے ہیں چناب ٹی وی تو جناب ایک نئی تازی خبر کرکٹ کے ریلیٹڈ ونڈے ورلڈ کپ دوہزہ تیس جو کہ انڈیا میں ہونا ہے دوہزہ تیس میں اس کے حوالے سے نکل کر سامنے آ رہی ہے اس کے بارے میں ہم آج کی اس ویڈیو میں آپ سے گفتگو کریں گے اس سے پہلے اگر آپ نئے آیا ہیں ہمارے چینل پہ تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکون کو بھی لازمی دبا دیں تو بات کچھ اس طرح سے آئے کہ پاکستان کی گورنمنٹ نے پاکستان کی حکومت نے جو ہے پی سی بی کو کہا ہے کہ پاکستان کی گورنمنٹ نے پاکستانی کرکٹرز کو پاکستانی ٹیم کو انڈیا میں جو ورلڈ کپ ہونا ہے دوہزہ تیس میں ونڈے ورلڈ کپ اس کے لیے ٹریبل کرنے سے روک دیا ہے این او سی جاری کرنے سے صاف طور پر منع کر دیا ہے اگر ہم آپ کو اس کے بارے میں تھوڑی سی تفصیلات بتائیں تو پاکستان اور انڈیا کی گورنمنٹ اور کرکٹ بورڈز کے درمیان جو معاملات آج کال چل رہے ہیں وہ تقریبا ہر کسی کو پتا ہیں کیونکہ پاکستان کے اندر ایشیا کپ دوہزہ تیس ہونہ ہے تو انڈین کرکٹ بورڈ نے یہ کہا ہوا ہے کہ ہماری گورنمنٹ نے جو ہے انڈین ٹیم کو پاکستان میں ٹریبل کرنے کے لیے منع کیا ہوا ہے وہ پاکستان میں ایشیا کپ دوہزہ تیس کھیلنے کے لیے نہیں آ سکتے تو اب یہ نئی اور تازہ نیوز نکل کر سامنے آئی ہے کہ پاکستان کی گورنمیٹ نے یہ کہا ہے کہ ہم پاکستانی کرکٹ ٹیم کو انڈیا میں ٹریول کرنے کے لیے بلکل اجازت نہیں دے سکتے سیکیورٹی ایشو ہیں اور اس کے علاوہ کھلاڑی جو ہے نا ان کی سیفٹی کا ایشو ہے تو اب بات اس طرح سے بن گیا ہے کہ پاکستان نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اگر انڈیا کی ٹیم ایشیا کپ دوہزہ تیس یوں کہ پاکستان کے اندر منقض ہونا ہے وہ کھیلنے کے لیے پاکستان نہیں آئے گی تو پھر پاکستان کی ٹیم جو ہے وہ بھی اوڈی آئی ورلڈ کپ دوہزہ تیس کے لیے انڈیا میں ٹریول نہیں کرے گی تو جناب اب انڈیا کے لیے مشکلات تھوڑی سی بڑھ گئی ہیں کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ایشیا کپ جو ہے وہ تھوڑا سا چھوٹا ایونٹ ہوتا ہے اگر انڈیا کی ٹیم پاکستان میں ایشیا کپ کھیلنے کے لیے نہیں آتی تو پاکستان کو اتنا نقصان نہیں ہوگا پی سی بی کو اتنا نقصان نہیں ہوگا جتنا کہ پاکستان کا انڈیا میں ورلڈ کپ نہ کھیلنے سے بی سی سی آئی کو ہوگا اور انڈین گورنمنٹ کو ہوگا اب صاف طور پر انڈین گورنمنٹ اور بی سی سی آئی یہ کبھی نہیں چاہتا کہ پاکستان کی ترکر ٹیم جو ہے نا وہ اوڈی آئی ورلڈ کپ دوزہ تیس کے لیے انڈیا میں ٹریول نہ کریں انڈیا میں کھیلنے کے لیے نہ جائے کیونکہ ورلڈ کپ سے جتنا بھی ریونیو جرنیٹ ہوتا ہے جتنی بھی ارننگ ہوتی ہے جتنا بھی پیسہ بنتا ہے وہ ہاف سے زیادہ جو ہے صرف اور صرف پاکستان اور انڈیا کے درمیان جو ہائی والٹیج میچ ہوتا ہے اس کی وجہ سے بنتا ہے اگر پاکستان کی ٹیم انڈیا میں ورلڈ کپ کے لیے نہیں جاتی ٹریول نہیں کرتی پاکستان کی گورنمنٹ جو ہے وہ اجازت نہیں دیتی تو انڈیا کے لیے ٹینچ نے اور زیادہ بڑھیں گی ٹینچ نے ہوگی میڈیا رائٹس کی ٹینچ نے ہوگی سپانسر شپ کی کیونکہ جتنی بھی میڈیا رائٹس اور سپانسر وغیرہ آتے ہیں وہ صرف اور صرف انڈیا اور پاکستان کے میچ کی وجہ سے آتے ہیں اب اگر پاکستان نہیں جائے گا تو انڈیا کو بہت زیادہ لاس ہوگا انڈیا کوشش کرے گا کہ پاکستانی گورنمنٹ کو اور پی سی بی کو کسی طرح سے منایا جائے کہ وہ اوڈی آئی ورلڈ کپ کھیلنے کے لیے انڈیا میں آئیں لیکن ان کو یہ بھی اچھی طرح سے پتا ہے کہ اگر ہم پاکستان میں ایشیا کپ دوہزار تیس کھیلنے کے لیے نہیں جائیں گے تو پاکستان بھی اوڈی آئی ورلڈ کپ کے لیے انڈیا میں ہرگز نہیں جائے گا تو جناب یہ تھی اب اب کی تازہ نیوز ہم تو یہ چاہتے ہیں کیونکہ ہم کرکٹ لورز ہیں ہم کرکٹ سے محبت کرنے والے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ انڈیا پاکستان کے ہائی وولٹیج اور انٹرسنگ اور دلچسپ میچز جو ہے نا وہ دیکھنے کو ملیں پاکستانی پاکستانی بھی کرکٹ سے پیار کرتے ہیں انڈینز بھی جو ہے وہ دیوانگی کی حد سے بھی زیادہ کرکٹ سے لاب کرتے ہیں تو ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ دونوں ملکوں کے درمیان جو ہے نا کرکٹ بہال ہو آئی سی سی کی ایونٹس ہوں ایشیا کپ ہو اس کے علاوہ جو بائی ریٹلر سریز ہوتی ہیں وہ ہوں اس طرح کی کرکٹ جو ہے نا انڈیا اور پاکستان کے درمیان ہونی چاہیے امید کرتے ہیں کہ دونوں ملکوں کے حالات پی سی بی بی سی سی آئی پاکستانی گورنمنٹ اور انڈین گورنمنٹ جو ہے وہ اس کے بارے میں سوچے گی کوئی اچھا حل نکالے گی اور ہم سب کو اور جتنے بھی کرکٹ شائقین دنیا میں موجود ہیں ان کو اچھے اور ہائی والٹیج میچز دیکھنے کو ملیں گے امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اس کے ساتھ ہی اپنے ہوسٹ محمد الطاف سیال کو اجازت دیجئے خدا حافظ